موسیقی وزیر اعظم نواز شریف کا پاناما لیکس پر پالیسی بیان قومی اسمبلی میں دو گھنٹے بعد قومی اسمبلی اجلاس کا سب کو بے سبری سے انتظار وزیر اعظم کی آئینی اور قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل عمران خان کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک قومی اسمبلی اجلاس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دے رہی ہے پہلے اپنی صفائی دوں گا پھر ان کو وقت صفائی دوں گا میری سنیں گے تو اپنی کہیں گے عمران خان کا قومی اسمبلی اجلاس کے لیے پالیسی بیان کہتے ہیں جو جواب وہ دیں گے نواز شریف سے بھی انہی سوالوں پر جواب چاہیے آپ کوئی چھپ نہیں سکتا نواز شریف قومی اسمبلی اجلاس میں کیا کہیں گے پرویز رشید نے تجسس بڑھا دیا کہا نواز شریف اپوزیشن کے الزامات دھوڑا لیں گے تحریک انصاف کے نئی ملحق کا بھی جوابی بار کہا الزامات کا نہیں سوالات کا جواب چاہیے سنجیدہ لوگوں کی بات مانی گئی تو حال اچھا ہو جائے گا اور اگر گینگ آف فور کی سنی گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سنجیدہ لوگوں کی بات مانی گئی تو ایوان کی کاروائی اچھی چلے گی گینگ آف فور کی سنی گئی تو اللہ ہی حافظ ہے شاہ محمود کی پیشکوئی صورتحال بدل چکی الزام لگانے والے خود ملزم بن چکے ہیں تحقیقات کے لیے وزیر آزم کا نام نہیں ہوگا امران خان کا ہوگا ٹی او آرز سپریم کورٹ کی گائیٹ لائن کے مطابق بنیں گے طلال چودری کا فیصلہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ چودری نصار اور شہباز شریف کو پیغام بھیجوا دیا ہے کہ اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو نواز شریف مصافی ہو جائیں کہا انہیں پتا ہے کہ نیا وزیر آزم کون ہے مگر ابھی نہیں بتائیں گے امران خان کی آفشور کمپنی کی تازہ تفصیلات سامنے آگئیں نیازی سابسس لیمیٹڈ ختم نہیں ہوئی تھی امران خان دوہزار چودہ تک اس آفشور کمپنی کا ریٹرن جمع کراتے رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا ہے کہ پوری دنیا بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کر رہی ہے پاکستان کو چاند ایف سولہ تیارے نہ دینا زیادتی ہے پاک امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاواتا رہتا ہے مجموعی طور پر تعلقات بہتر ہیں شکیل آفریدی کا معاملہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کی بیجنگ میں چین کی مسلح فج کے سرورہ سے ملاقات عسکری تعلقات مزید بہتر بنانے پر اتفاق پاک چین اقتصادی رہداری کی سیکیورٹی سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ملکنج کے علاقے درگئی کے سرکاری سکول میں ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر کے استقبال کیلئے گھنٹوں سے کھڑے چالیس بچے گرمی کی شدت کے باعث بے ہوش ہو گئے تحصیل ہیڈکورٹرز اسپتال منتقل اسسسٹنٹ کمیشنر کہتے ہیں متاثرہ بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے ڈی پیو جعفر آباد جہاں زب کاکر کی اپنے دفتر میں مبینہ خودکشی پولیس کا کہنا ہے مبینہ تار پر خود کو گولی مار لی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش جاری فیصل آباد میں لڑکی کی پسند اس کے گھر والوں کو پسند نہ آئی سیشن کوٹ میں ہنگامہ آرائی ویہاڑی کی رہائشی لڑکی نوجوان کے ساتھ شادی کرنے عدالت آئی رشتے داروں نے لڑکی کو زبردستی لے جانے کی کوشش کی نوجوان بھاگ لیا لڑکی کے گھر والوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ممبئی میں دبن سلمان نے بائک چلائی گراؤنڈ کا چکر لگایا بائک پر سٹنٹ دکھانے والوں کو سراہا مددہوں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں